السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی لا جواب ایک عمل اور ایک وظیفہ اور یہ قرآنی عمل ہے اور یہ قرآنی وظیفہ ہے اگر آپ اسے کریں گے نا تو اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ملنگے اور کس کس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں وہ آپ بڑے دھیان سے سنیے گا دیکھئے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ کسی مشکل میں کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں چل رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے اور اس کے اندر جو میں آپ کو قرآنی عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی بدل دے گا آپ کی انشاءاللہ تقدیل ہی بدل جائے گی جی ہاں دیکھئے کرنا کیا ہے بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے تو مسلسل بیماری چل ہی رہی یہ گھر میں چل ہی رہی ہے دوائیں کر رہے ہیں علاج کر رہے ہیں ٹھیک ہونے کا نام لیے ٹھیک دوسری چیز آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے کاروبار آپ کرنے چل رہا ہے قرضہ کہاں سے دے کہیں سامدنی ہونی رہی ہے گھر کے خرچے میں بھی تنگی آ رہی ہے تو ہم کیا کریں تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس اولاد نہیں ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے دے آپ چاہتے ہیں کہ لڑکا ہو جائے تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے پاس لڑکی لڑکی ہوتے ہیں انہیں خواہش ہوتی کہ وہ لڑکی ہو جائے تو پھر آپ یہ عمل کریں اسی طریقے سے کوئی قرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اس کا اپنا ذاتی مکان ہے نہیں اور اسی خواہش ہی ہے کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہو جائے اور میں قرائے کے مکان سے بچ جاؤں تو پھر یہ عمل اور یہ وظیفہ آپ کے لئے ہے ایسے ہی آپ کا دکانداری کا کام ہے فیلڈ میں گھوننے کا کام ہے کوئی کاروبار ہے یا آپ نوکر کی تلاش میں ہے گویا کہ آپ کے دل میں جو بھی عارضو ہے جو بھی مقصد ہے ہر جائز مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کرئے گا یہ عمل وہ ہے پرانی عمل ہے کہ آپ کی جو بھی مشکلیں ہوں گی جو بھی پریشانیاں ہوں گی جو بھی مقصد آپ کے ہوں گے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے وہ سارے کے سارے مقصدوں میں آپ کو بہت جلدی کامیابی مل جائے گی اب آئیے گا عمل کیا ہے اور کرنا کیسے ہے تو یہ ہے آیت کریمہ اور سب لوگ جانتے ہیں اس کو اور اکثر لوگوں کی آیت کریمہ یاد بھی ہوتی ہے اور جب آیت کریمہ کا نام آتا تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے بڑا سکون ملتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آدھے غم اور آدھے پریشانیاں تو ہماری سن کے ہی ٹھیک ہو گئی تو یہ عمل کیسے کرنا ہے آیت کریمہ کا اور وہ آیت کریمہ کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے وہ آپ ذرا دھیان سے سنیے گا عمل آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ پہلے جو ہے باوضو ہو جائیں جسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی یہ جو عمل ہے آپ کا تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد کیا جائے گا صرف تین دن کتنے دن کرنا ہے تین دن مسلسل کرنا ہے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تحجد کی نماز پڑھی اور تحجد کی نماز بہت سارے لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کتنی رکعت ہوتی کتنی نہیں ہوتی ہے دیکھیں گے یہ نفل نماز ہوتی ہے آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھ بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس طریقے سے کرنا ہے کہ تحجد کی نماز آپ نے پڑھ لیے اب آپ بیٹھے رہیں اسی جگہ پر بیٹھنے کے بعد آپ کو تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے دروش شریف جو بھی آپ کو یاد ہو جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ دروش شریف آپ تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ پڑھ لیجیگا اس کے بعد پھر آپ کو یہ آیت کریمہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی تین سو تیرہ بار آپ کو پڑھنا ہے کونسی آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کونت من الظالمین یہ اس طرح کے ساتھ آپ کو ورد کرنا ہے اس میں ٹائم تھوڑا لگے گا لیکن یہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ گیارہ مرتبہ پھر واپس سے دروشری پلاسٹ میں پڑھ لینا ہے یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہو گیا آپ جیسے ہی یہ گیارہ مرتبہ آپ دروشری پڑھ لیں گے اور آپ کی یہ آیتیں کریمہ مکمل ہوگی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے اور جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں چاہے وہ اپنا ذاتی مکان کے لیے ہو اپنے کاروبار کے لیے ہو یا قرضے کے لیے ہو یا اولاد کے لیے ہو یا کسی نوکری کے لیے ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے جو آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کا مقصد آپ کے دل میں اور دماغ میں ہونا چاہیے اسے بلکل سامنے رکھے اس مقصد کو پھر آپ دعا کریں یا اللہ میں نے جو یہ عمل کیا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں پنجہ ترے پاک کے صدقے میں مولا میرے اس عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اور آیت کریمہ کہ صدقے میں میرے مقصد میں مجھے کامیابی اور کامرانیت آفرما اس طریقے سے آپ کو جو بھی آپ کے مند میں دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ کو مانگ لینا ہے اور دعائیں آپ کو کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے جب دوسرا دن آئے گا تو دوسرے دن بھی آپ کو تحجد کی نماز پڑھنا ہے اور تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے جب تیسرا دن آئے تو تیسرے دن بھی آپ کو پہلے تحجد کی نماز پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہ عمل کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ عمل آپ کا ہو گیا اب وہ یہ تین دن کا آپ نے عمل کر لیا انشاءاللہ جیسے یہ مسلسل تین دن کا عمل آپ کر لیں گے تو پھر یوں سمجھئے گا جو آپ کا مقصد جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے تو انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی اور وہ کام آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا یہ آیت کریمہ ہے اور اس کی پاور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے وہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہاں ایک بہت ہی ضروری بات میں آپ کو بتا دوں دیکھیں گا بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے عمل تو کر لیتے ہیں لیکن وہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتے ٹھیک ہے پانچ وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑتے تو یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھے گا آپ کوئی سے بھی وظیفہ کریں کوئی سے بھی عمل کریں اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ عمل آپ کا وہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا آپ کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے وہ اللہ کی بارگامہ قبول ہی نہیں ہوگا بھئی فرض نماز چھوڑ کر کے تم وظیفہ کر رہے ہو چاہے پوری پوری رات جاک کے وظیفہ کرتے رہو وہ عمل آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا ہاں آپ اگر پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے ساتھ ساتھ تحجد کی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تحجد کی نماز کے بعد پھر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا یہ عمل قبول ہو جائے گا اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا بہت ساری ہماری اسلامی ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ماں باپ ہیں اپنی للکی کا بیٹی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا وہ رشتہ رشتے والے آتے تو ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھ کے کھاپی کے چلے جاتے ہیں لیکن پسند کر کے نہیں جاتی رشتے کی بات چیتی نہیں ہو رہی ہے بہت ساری بیٹی آئے سی بھی بیٹی ہوئی ہیں جن کی عمریں پچیس سال تیس سال پہتیس سال ہو گئیں لیکن ان کے رشتے بھی اچھے نہیں آ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ تو بیٹی والوں کے دل سے پوچھو جن کی بیٹی جوان ہو جاتی وہ اگدم کہیں تو دے نہیں سکتے کہ جلدی کہیں پر مطلب یہ ہے کہ اگدم کہیں پر بھی ڈال دیں بلکہ جہاں اچھا رشتہ آتا ہے وہیں پر لڑکی کو دیا جاتا ہے تو جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی اس عمل کو کریں انشاءاللہ تبارہ کے بطالہ اس سے جہاں بہت جلدی کامیابی ملے گی اور بہت جلدی یوں سمجھئے گا کہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا اس عمل کو کریے گا اللہ پاک ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے